بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی نہ کھلتی یہ پٹی کبھی نہ اترتی تو یہ قربانی رہگاں نہ سمجھیں وہ شعور دے گیا ہے بتا گیا کہ اصل ویرداتی یہ کون ہے کون اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر تصاویر کھچواتے تھے ففت جنریشن وار کا سپائی مانتے تھے مقلہ ججز سیاستدان جرنیل یہ تمام لوگ اب نام سنتے ہی عرشت شریف کا بھاگتے ہیں یہ قربانی کا استیارہ بن چکا ہے بیس سال پچاس سال بعد بھی لوگ اسے یاد کریں گے اور دیکھیں کہ اسے گمنامیوں کا ستارہ بنانے والا خود گمنام ہے اور بہتا تو شاید پی ٹی وی کا ڈائریکٹر بن جاتا خود چاہتا موج کرتا لیکن اس نے حق پر چلنے والوں کی راہ چنی اسی لیے تاہیات زدہ رہے گا آج کی اہم خبروں پر اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے اس حادثت رکھتا ہوں بلاخر امریکہ نے اطراف کیا ہے کہ پاکستان میں عمران خان کی حکومت فوج نے گرائی اور یہ اس وقت کی سب سے بڑی کنفرمیشن ہے کیا وجہ ہے ڈانلڈ ٹرمپ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہ ہوا اس وقت میں آپ کے سامنے پوری تفصیل رکھتا ہوں اچھا ایک بڑا عجیب و غریب کھیل کھیلنے کی کوشش ہے سہولتکاروں کو اور حکومت کو بھی نہیں پتا بھی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے وہ جنرل فیض کو پارلیمنٹ میں بلانے کی کوشش ہے اس کی بھی دیٹیل آپ کے سامنے ساری رکھتا ہوں بلاول نے افغان طالبان کی فوج بنانے کے لیے عالمی رہنمہوں سے مدد کی اپیر یہ بڑا حیران کون قسم کی خبر انکشاف نمہ خبر یہ وارداد کیا ہے اور سانی یا کوئٹا میں دل تہلا دینے والا واقعہ لے کر لاشیل ریڈ زون ملو وہ فوجی افسران کے ساتھ بندہ بھی بیٹھا ہوا کس کے جہاز پر دبائی فرار کرائے گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں خوشیاں منائی جا رہے ہیں ان کی اداکاری آئیٹم سانگ پر ناچنے والی خاتون تانے ماری ہے پاکستان کو گھر میں گھس کر مارا وارداد کیا ہے نیوٹرل یہاں بھی وارداد کر گئے اور اس کے ساتھ ساتھ سائفر عدالت میں اور چیئرمن جو گرفتار کرنے سے اچھا نیب کے چیئرمن نے کس کو انکار کرنے سے گرفتار کرنے سے انکار کرنے سے اس بھی بات کرتے ہیں کہ نو سو چوہے کھا کر بیلی حج کو گئی یا اس کا اصل معاملہ کچھ ہو رہا ہے پرویز علائی بھی تحریک انصاف میں شامل بڑا ملا چلا رد عمل آ رہا ہے لوگوں کی طرح سے کچھ خوش بھی ہے کچھ ناراض بھی ہے اس کے آنے سے تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا یا نقصان یہ بڑی اہم بات میں آپ کو بتاؤں گا اس پہ اور جیل بھرو تحریک شاہ محمود قریش سے شروع ہوگی اور لاہور میں دفعہ سے چورتالیس بھی لگا دی انہوں نے ججز کے خلاف سات دن میں پانچ گندے ٹرینڈ ہیں نون لیکی سیاست عدلیہ مخالف اور قاسم علشاء پورے پاکستان سے زلط سمیٹ کر اسٹیبلشمنٹ کا انام ایک سرکاری نوکری شروع میں کرتا ہوں امریکہ سے یہ اطراف جو بھی آیا چھوٹے مٹے عددار کا نہیں سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرام کا یہ تجارتی لوگوں کی میٹنگ میں ڈانلڈ ٹرام نے امران خان کے مطالق ج امران خان ایک بڑا عظیم انسان ہے اس کے ساتھ کیا ہوا اسے فوج نے ہٹایا اچھا بزنسمن کہتا ہے کہ فوج کے ساتھ کچھ بدگردار بدنوان سہستدان بھی موجود ہے تو اس کے الفاظ میں ڈانلڈ ٹرام نے فوج کی بات کی اب سرکھی لگی پوری دنیا میں ڈانلڈ ٹرام دیکھیں امریکہ کی تاریخ کا ایک بڑا جاندار صدر آیا تھا یہ جنگوں کا مخالف اور اس کی عادت تھی کہ ہر ایک کو نیچہ دکھاتا تھا جو صدر وزیراعظم بادشاہ اس کے ساتھ مل امران خان سے ہوئی اور پھر جو ہوا وہ آپ نے دیکھا کیونکہ عام طور پر جب دو دلیر لوگ ملے تو وہ پھر معاملہ ایک دوسروں کے عزت سے ہی ملتا ہے کم ظرف ملے جیسے نرندرہ موڈی اور ملاشی صاحب ملے تھے ان کی بڑی گیری دوستی ہوگی تھی ایک دب وہ سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو گونگے کی رمز کو گونگا جانے امران خان ایک بہترین لیڈر اس کی میں آپ کو بتاؤں ابھی مائک پومپیو اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ 2019 میں پاک بھار حملہ ایٹمی حملے کے لیے پاکستان تیار تھا اگر بھارت پیچھے نٹھتا تو حملہ ہوئی تھا اب آپ دیکھیں یہ الفاظ عیاض صادق کے جس میں وہ باجوہ صاحب کی ٹانگے کامپنی ماتھے پر پسینہ اور پھر چین کی جاسوسی جیسے الزمات لگتے ہیں ایسا شخص حملہ کرنے کی جورت نہیں کرتا خود خواجہ عاصف عیاض صادق نواز شیف یہ بتا چکے ہیں ان کے بارے میں بڑی قریبی بھی تھے یہ حکم عمران خان کا تھا دیکھیں وہ آج نہیں ہے تو کیا ہو رہا ہے ا ایک آئیٹم سانگ لکھنے والا دو کوڑی کا جسے ممبئی میں قرائے پر گھر نہیں ملتا اس شخص کی تنی جورت کو وہ اپنے مل میں نہیں بیٹھ کر وہ نریندہ موڈی کے بارے میں اقلیتوں کے بارے میں بات کر سکا وہ موڈی جو ابھی پچھلے امریکہ میں اور عرب مالک سے منتے کرتا تھا کہ خان کو سمجھاؤ یہ مجھے بار بار ہٹلر کہا کہ بدنام کرتا ہے آج بھارتی اداکارہ کنگنا راوت جس کی اس جعوید اختر سے جس کی میں بات کروں شدید لڑ بھائی بھی تھی وہ بھی کہہ رہی ہے کہ گھر کے اندر گھس کر مارا اب یہ کنگنا جی کو کوئی بتائے کہ جس کی انہوں نے ماری جس کوئی کہہ رہے ہیں ہوتانا دے رہے ہیں باعث کروڑ لوگوں کو نہ دیں یہ نہ دشتگید ہم نے بیجے تھے نہ ان کے ساتھ ہیں نہ ان کے حمایتی ہیں یہ حوالداروں سے پوچھیں جن کے لفافے وقار ستی غریبہ فارقی اور مریم انہوں نے تو جواب دینا نہیں تو یہ بھی اب ہمیں ہی کرنا ہے یہ جاوید صاحب نے جو بات کی زاوید صاحب نے بلکہ لاہور میں بیٹھ کے ان کے مو پر کالک مال گیا وہ دنیا میں دیکھیں ڈانلڈ ٹرمپ کو کیوں عزت دیتے تھے عمران خان ڈانلڈ ٹرمپ کے بارے میں اس نے بدزبانی کی تھی عمران خان نے اس کو اسی وقت ٹویٹر پر جواب دیا تھا یہ جنرل باجواز کی ٹیم منتے کرتے ہیں خان صاحب ایسا نہ کریں وہ نراض ہو جائیں کہ اٹھا کریں عمران خان نے اس پر کمپرومائز نہیں کیا کہ انڈین کی عادت ہے موڈی نے رات کے اندھیرے میں جہاز بیجے تھے نا دن کی روشنی میں عمران خان نے اسے جواب دیا تھا ان کی تو ٹانگیں کہاں اپنے تھی جنہوں نے جواب دینا تھا انہوں نے کیا جعوید اختر کو جواب دینا ہے ان کی بندوق کس کے لئے نکلتی ہے ویگو ڈالا کس کے لئے نکلتا ہے جو مسکین ہو غریب ہو جو دفاع نہ کر سکے انیس سالہ بچہ ہو یا پچتر سالہ بزرگ ہو یا یاسمین راشد ایسی خاتون یا علامہ اقبال کی بہو علاقہ دنیا کے ہر مذہب میں عورت بچے اور بزرگ پر ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں ان کی حم اٹھاؤ نہ اسے یا پھر سب کو چھوڑ دو ازادی اظہار رائے پر تنکیر برداشت کرنا سیکھو اب یہ کیا کریں گے اٹھاؤ لوگ جنہوں نے تالیاں جاوید اختر کی باتوں پر منائی ہے اس نے کہیں ان کے موہ پہ یہ دشتگار دو تم بردی والے اس نے کہا ہے پاکستان کو ایک بڑے سٹیڈیم انہوں نے بدل دیا بائیس کروڑ امام تماشائی بنے ہوئے سٹیڈیم کے اندر کھیلوں کے نام پر درندوں کے حوالے کیا ہوا ہے یہ جو اشرافیہ سٹیج پر بیٹھ کر مزے لڑ رہی ہے اور یہ بات دکھ و در سے مسئلے کہ یہ کوئٹہ میں دیکھیں اس فیرون نے سینکڑوں کا موور بچیاں نیجی جیل میں رکھی ہوئی کیا کیا کرتا رہا ہوگا ظالم ہوں اس دنیا سے ان کو کس طرح مار مارکن میں بیٹھتے ہیں کوئی کیس نہیں ہوا اس کی تصویر دیکھیں ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ اس کے سر پر یہ بے غیرت سردار عبدالرحمن خیطران اسے وزیرالہ بلوچستان بزنجوں کے ذاتی جہاز میں دبائی بجوانے کی بات ہو رہ یہ باپ پارٹی کا وزیر خوراک سامپوں کے ساتھ کھیلنے والا حصدہ اس کی ویڈیو دیکھیں کوبرا سامپ ٹیبل پر رکھا ہوئے بیٹھا ہوئے لوگوں کا ڈراتا تھا ابھی بھی اس کی نیجی جیل میں پانچ لوگ اس خاندان کے قید ہے کوئی نہیں نکال سکا وہ قرآن مجید پکڑ کر وہ خاتون اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی بھیک مانگتی رہی اور یہاں ہم سب لوگوں نے قیامت کے دن پر سب کو چھوڑ دیا بارش ہو غلطی واپڈا کی کہتے ہیں جی اللہ کی طرف سے آئیے سلاب آئے جان بوجھ کر پانی نہ نکالیں جان بوجھ کر ڈیم نہ بنائیں جان بوجھ کر سلاب فرد کھا جائے یہ کرائیسز منجمنٹ والے پولٹیکل انجینئرنگ بلے گئے ہم کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آئیے جی اللہ کی طرف سے نہیں آتی ورنہ بلاول ہاؤس بھی ڈوبتے یہ جاتی عمرہ کیوں نہیں ڈوبتا گیٹ نمبر چار کیوں نہیں ڈوبتا سارے غریب نہیں ڈوبنے ہمیشہ مظلوم نہیں ڈوبنے ہم لوگ دل کو تسلیح دینے کے ل کچھ کو فیس بھی لے اللہ کے نام پر معاف یہ مغربی مالک میں لوگ اللہ کو نہیں مانتے ان کا ذاتی مسئلہ ہے ٹھیک ہے مجرم کو لیکن قیامت تک کی مولت نہیں دیتے وہ انہوں نے جی ایٹی بنوا دی ویڈیو ریلیس ہاتھ کیجئے گھر میں چھپا مارا ہے ہم نے یہ کیا وہ کیا بھگا دیا اس کو خود یہ تلور کے شکار کے نام پر عرب بادشاہوں کو خوش کرنے والے دلال یہ کیا انصاف دیں گے کسی کو جن کی بیویاں ستر ستر طولہ سونا ہیر جوہرات ان کے بچے نائٹ کلوبوں میں عیشیاں کرتے ہیں یہ بلاول ہو گیا یہ شریفوں کے ہو گئے وہ مشرف کے ہو گئے فلاں ہو گئے یہ سٹیڈیو میں بیٹھے ہوئے عوام کا تماشاں دیکھ رہے ہیں ان کے سپائی کیا ہے دیکھیں اچھے جو غالطا تنظیمیں مارتے ہیں اس میں بھی غریب سپائی بیچارہ مرتے ہیں وہ جتنے سپائی ہیں سارے غریب مسکین لوگ ہیں وہ یہ وردی پوش مدد غیر وردی پوش قاتل رساگیر لوٹیرے سب اس غریب عوام کے بھی لیکن چلہ یہ تو خیر عمر بھر جنرل فیض کے بارے میں سنجھے قابل گیا اور پالیسی بنا کر آیا کہتا ہے جسے پارلیمنٹ میں بلاوں گا جنرل فیض کی دوہری پالیسی اپنی جگہ اندرونی پاکستان لیکن افغانستان کے معاملے پر اور یہ دونوں کی بات ہے جب عمران خان اور یہ فوج ایک پیج پہ تھی کیونکہ مجبوری تھی خان فوج کے حق میں نہیں تھا امریکہ نکلتے ہو افغانستان میں جان چھڑا رہا تھا اور وہ یہ سوچ رہا تھا افغانستان میں اب کبھی حکومت نہیں بنی گی تاجک ہزارہ ا افغان پشتون یہ آپس میں شیعہ سنی لڑتے رہے گے انہیں نہیں پتا جنرل فیض جا کے حکومت بنایا اس کا کام تھا واقعی پھر انگریزی میں چاہے پیتے ہیں اس نے کہا ایفیتنگز ہو گئی اب ایک سال ہوگا امریکہ اس صدمے سے ہنے نکل خواجہ عاصف نے وہی بات دورائی امریکہ کو پیغام کر دیکھیں آپ کی لڑائی ہم لڑیں گے جنرل فیض کو پارلیمنٹ میں بلائیں گے یہ ان کا حوالدانوں کا ہر ٹیسٹ بہت بڑا ہے کہ اگر جنرل فی اسے پھر جنرل باجوہ کو بھی لانا پڑے گئے اور یہ معاملہ ان سے سم لے گا نہیں اس لئے میرے خال میں خواجہ عاصف نے ہوای فائر کی ہیں ویسے ہی کہ اس طرح خاکان عباسی کی زمانت یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنانے میں مدد ہے وہی واردات جو بلاول ذرداری ہے اچھا وزیر دفاع کہہ رہا ہے کہ ہم جنرل فیض کو بلا کر پوچھیں گے کہ واردات کیسے ہوئی افغان حسان اور وزیر خارجہ کہہ رہا ہے یورپ میں بیٹھ کے کہ ہمیں افغان ط طالبان کی فوج بنانی ہے اچھا یہ وہی شخص عزرداری کا بیٹا جو عمران خان کو طالبان خان کہتا تھا وہ طالبان کی فوج بنانے کے لیے یورپ میں بیٹھا ان کی مدد کر رہا ہے میں نے کل بھی بتایا تھا خان کو یہ یہودی کہتے رہے اور خود ان کے در پہ پہنچ کے شباشی کل ملا جو جو باتیں انہوں نے کی ان کے سامنے آ رہی ہیں ہر چیز عمران خان کی خارجہ پولیسی اور ملکوں چلانے کا نظام آپ یقین کریں کہ میں نے بڑی ریسرٹ سٹیڈی کی ہے عمران خان کو اللہ عمران خان نے اقل اور بصیرت دی ہوئی ہے لیکن اس کے خلط فیصلے بھی اس کی نیت کی وجہ سے اللہ ٹھیک کرتا ہے یہ بلاول وزیراعظم بنانے کا پلان ان کا بنا ہوا تھا کہ جی عمران خان غیر مقبول ہوگا پروپیکنڈا ہوگا مہنگائی ہوگی تو شاہ خانہ ممنوع فنڈنگ تریان کیس خان کو نکال دیں گے لوگ اٹھیں تو ویڈیوز کے پھینکیں گے آڈیوز ویڈیوز گندی ویڈیوز سیاسی جماعت توڑ کے آدھے پیپلز پارٹی میں آدھ دو دل ڈالیں گے شباز شریف کو پنجاب دیں گے مریم کو وزیر داخلہ خیبر پختون خواہ فضل اور امان کے ولی خان کے بیٹے کی اچکزئی کا آدھا بلوچستان اس کے حوالے آدھا لیکن سارا کوئی تو بھر بات ہوگیا یہ خان کو بدرام کرنے نکلے تھے آج خود دبائی میں موت چھپاتے پھیر رہے ہیں دیکھیں عمران خان کے فیصلوں پر اعتماد کریں یہ پرویز علی والا جو معاملہ ہے پارٹی میں مرکزی صدارہ سے بلا شبہ کچھ دوست ناراض ہے لیکن پ پاس وفاق میں حکومت اور تیرہ جماعتیں ملا کر وفاق میں حکومت نہیں بنا سکتے عمران خان اکیلہ ہے اور ان لوگوں کی نون اور پیپلز پارٹی کی طاقت اسٹیبلشمنٹ ہے یہ مکمل اس کے رحم و کرم پہ ہیں آپ زمینی حقائق دیکھیں تو عمران خان کی حکومت آگے جب آئے گی تو کام آپ کو کرنا پڑے گا نیوٹرلز کے ساتھ تحریک انصاف کے اندر کوئی عبور پالش اللہ تو رانی خان نے سب کو انقلابی بنا دیئے ویسے میں حیران فوج چودری پہ ہوا بڑا مجھے لگتا تھا ہے مجھے اس کا خطرہ تھا میں سچ بتا رہا ہوں آپ بے شک سن گئے لیکن چودری پرویز علائی کیانے کے بعد اب یہ درمیانی راستہ نکلے گا سیاست میں اور یہ بڑا ضروری ہے دیکھیں چودری پرویز علائی راستہ نکالتا ہے چاہے جتنے مرضی معاملات چلے جائیں آپ جتنی مرضی لڑائیاں کریں ٹیبل بھی ختم ہو اور خان قانون پسند آدمی اگر یہ قانون پسند نہ ہوتا تو اپنی گھریلو خاتون بیوی کے اوپر نیاب کے کیس بننے دیتا یہ جو افتاب سلطان نے استیفہ دیا ہے عمران خان سے زیادہ بشرا بی بی پر کیسز بننے کا مسئلہ تھا اس نے بڑا نے سمجھایا یہ آلی شریف کا پرانا ساتھی ہے دوزر تینا سے اٹھانا تک ان کے ساتھ بلکہ دوزر دس کے ساتھ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور یہ جتنے بھی آج آپ کو ویڈیو آڈیو نظر آ رہی ہیں اس کا خالق انٹیلیجنس بیورو میں یہی تھے بلکہ وہ جنرل زہیر الاسلام کی جو ایک ویڈیو تھی نواز شریف کے بھی آڈی کرنے تھے جو اس نے کی ہے اب تحریک انصاف کے خلاف کیس بنانے کے لیے اور اس کو پتہ ہے جہاز ڈوب رہے کشتی ڈوب رہی ہے خاندان اس کا پورا برطانوی خود یہ کہہ رہا نکل جائے گا لیکن اس نے بشرا بی بی پر کیس بنانے سے انکار کی ہے یہ اپنے لئے ایک راستہ چھوڑنا چاہتا ہے اسے پتہ ہے آنے والے دنوں کا یہ لوگ ریڈ کر لیتے ہیں کافی عرصت کرتے ہیں انہیں پتہ ہے اگر یہ بندہ ٹھیک ہوتا تو پہلے سابر میٹھو اور برگی� کامران خرشید ان پر کیس بنانا تھا اچھا منصور نے ایک سسپنس کے لیے کہا جی اس ایم اور یہ ہو یہ نام یہ میں بتاتا ہوں سابر میٹھو اس ایم اور کامران خرشید ہے کے کے انہیں گرفتار کرتا ہے ان کے اوپر نیابی کیس بنانا لیکن اس کے پیچھے چونکہ جنرل باجوہ تھا اس کی اتنی جورت نہیں ہے یہ بھاگ گیا اب چونکہ یہ حق کے ساتھ ہیں توشہ خانہ کیس میں دیکھیں بشرا بی بی شاہ محمود اور فواد چوہ دے اب چونکہ یہ نہیں ہے یہ ہٹ گیا بندہ تو انہوں نے ف کیونکہ یہ لوگ اس قدر گرے ہیں کہ ان کے پاس کوئی امید نہیں آپ نہیں کر سکتے ماضی میں مریم نواز نیاب کو پولٹیکل انجنرین کا ادارہ کہتی تھی بلاول اپوزیشن کے خلاف استعمال ہونے والا ادارہ خواجہ سرا ماضی سے خواجہ آصف وہ کہتا تھا انتقام کے لیے نیاب ہوتی ہے اور شباشید یہاں تک کہتا تھا کہ ملکی معیشت نیاب نے تباہ کی ہے اور زرداری کہتا تھا کہ نیاب کو قائم رکھنا ہماری گلتی ہے آج وہ جو گوبر انہوں نے نکالا ہوا تو اس کے قاسم علی شاہ کے معاملہ ہوا سیم جس طرح نے زلط پورے پاکستان سے کٹھی کی دو کوڑی کی نوکری چیئرمن بن کی آرٹس کونسل کا لاہور آرٹس کونسل لیکچرز ہے لوگوں کیا دیں نہیں اماندار بنیں اب لوگ کیا یقین ایسا ایسا فنکار ایسا مکرو کردار اس ملک میں بے نکاب ہوا ارے کی قیمت اس کی قیمت ایک سرکاری ہوتا نکلائے قاسم علی شاہ صاحب جو ہے اندازہ کریں اور نگران حکومت کا یہ mandate ہی نہیں کہ لگائے میرے قلب ہے تو عدالت میں جانا چاہیے اس پر اس شخص کو نہیں لگانے دینا چاہیے کسی ضرورت میں اور یہی وجہ کے نوکری عدالت میں کیا نوکری پانچ ٹرینڈ عدلیہ پہ بنا چکے ججز پہ کسی عدالت کسی جج پہ جورت نے مریم سے پوچھے کیسے آپ نے ہمیں غدار کا پانچ ججز کو اسی طرح کے جج صاحب ان کی دیکھیں بڑی عزت ہے جی وہ فائزیسہ صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے مسٹر ایکس وائی زیڈ کال سے سنا ہے سو ہی نہیں ہے جی فائزیسہ صاحب کے پاس عدالت میں کیس آگیا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس عدالت میں جو سائفر کا کیس ہے تو کیا کہتے ہیں کہ کہنا تو نہیں یہ چاہیے نا وہ تمہارا وزیراعظم منتخب ایک دوسرے ملک کا تیسرے درجہ کا سرکاری حدیدار ایک خط لکھتا ہے تم لوگ ہاتھ باند کے لیٹ جاتے ہیں اتارو اپنیاں بیلٹے پیٹیاں اتارو سائیڈ میں لگ جو لائن میں اگر ہوا تو پھر مان لے جج صاحب ٹھیک ہے اور اگر جج صاحب نے بھی آئیں بائیں شائیں کیا اور سائفر کو جھٹلانے کی کوشش کی کوئی گیم ڈالی جسے اب ڈانلڈ ٹرم بھی مان گیا ہے تو جج صاحب بھی رونگ نمبر ہے پھر آخر میں جیل بھرو تاریخ شاہ محمود قریشی اماد ازر اور یاسمین راشد بغیرہ دے رہے ہیں اچھی بات ہے پہلے نے دینی چاہیے تھے گرفتار امام سے تو نہیں کہہ رہے بہت اچھی بات ہے خود گرفتار ہوں دوسرے درجے کی قیادت پھر تیسرے درجے کی تو پھر امام کو بھی نظر آئے نا ویسے تو جمہوریت میں جمہوریت کہتے ہیں مجھے ہی آتی ہے شکریہ ان ورداتیوں نے دفعہ 64 بھی لگائی اللہ ورمیس آزد باردات دیکھتے ہیں بہتا ہے کہ اپنا خاص خیال رکھیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو تکریم مجھے اجازے اللہ حافظ